بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اخلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کازمی اور پہلے بڑی اچھی خبر آپ کو دیتے ہیں کہ چین سے پاکستان کو ایک ارب ڈالر مل گئے ہیں آہ فنانس گیپ جب وہ ایک ڈالر کا رہ گیا ہے آئی ایم اف کو تقریباً چھ ارب ڈالر کی ہمیں وارنٹی دینی ہے آہ اس میں اب بہت ہی کم آہ گیپ رہ گیا ہے یہ کمرشل کرزہ دیا گیا ہے تو آج بہت اس حوالے سے باتیں ہوئی ساگڈار کے حوالے سے کہ ساگڈار کے اوپر بڑا دباؤ ہے ان کی صحت خراب ہو گئی ہے جتنی انہوں نے میند کیا ہے آج مسلم کی عادت اس بات کا اعتراف کیا کہ ساگڈار صاحب بہت میند کر رہے ہیں اور ان کی جو صحت ہے اس حوالے سے خراب ہوتی جا رہی ہے اور وزیراعظم شباز شریف نے تو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو اساگڈار پر تنقید کر رہے ہیں ان کی پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہے تو پارٹی کے بہت سے رہنما جو ہے ان کو میرا خیال ہے ان کو لال جھنڈی دکھا دی گئی ہے شاہد رکان عباسی مفتہ اسماعیل اور سرا کے وہ لوگ جو کہ اساگڈار کی جو معاشی پولیسیاں ان پر کھل کر تنقید کیا کرتے تھے وہ پارٹی سے فارغ ہو گئے ہیں یا انہوں نے پارٹی کی اہم عددوں سے ہٹا دیا گیا ہے اس قرآن آج مسلمی بنون کی انٹرپارٹی الیکشن ہوئے جس میں بڑے ہم لوگوں کا انتہاب ہو گیا ہے اور اس میں شاہد رکان عباسی اور مفتہ اسماعیل کے لئے پارٹی میں کوئی اہدان نہیں ہے سابق وزیر اعظم امنارخان کے پرنسپل سیکرٹری آزم خان اچانک لا پتہ ہو گئے اس پر بڑا شور مچا ہوا ہے ان کے اغواہ کی کیف آئی ارسلامباد میں درج کی گئی ہے جو ان کے بتیجے نے درج کرائی ہے اور کہا گیا جی آزم خان گھر سے نکلے تھے اس کے بعد وہ لا پتہ ہو گئے ہیں کہاں سے اغواہ ہوئے کس نے اغواہ کیا کس نے گرفتار کیا کوئی اجلال نہیں اسلامباد پولیس نے اس بات سے انکار کیا کہ انہوں نے آزم خان کو گرفتار کیا یا کسی اور ادارے نے بھی ان کی گرفتاری سے لا علمی ظاہر کی ہے جبکہ آہ ان کے جو قریبی لوگ ہیں یا پی ٹی اے کے بعد رینما دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا ہے انہیں ایجنسیاں اٹھا کر لے گئے ہیں یہ بھی اس بارے میں کوئی کنفرم احتلال نہیں ہے لیکن آہ اس کا جو بیک گرونڈ ہے وہ کیا ہے آزم خان صاحب جنہیں انیس جون کو نیب نے طلب کر رکھ ہے اس پیشی سے پہلے آہ چند روز پہلے وہ خود غائب ہو جائیں یا ان کو غائب کر دیا جائے یا ان کا فون اٹھا لیا جائے تو یہ دونوں صورتوں میں خطرناک ہے اگر تو ان کو نیب میں پیشی سے پہلے اٹھایا گیا ہے آہ تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ اہم معلومات ان کو وہ چاہیے آہ اگر ان کو نیب کی پیشی سے پہلے کسی ادارے نے گرفتار کیا تو بھی عمران خان کے لیے خطرناک ہے اور وگر نیب پیشی سے بچنے کے لیے روپوش ہوئے ہیں تو بھی عمران خان صاحب کے لیے خطرہ موجود ہے ہاں سب اس بات سے خاصے گھبرائے ہوئے ہیں کہ نیب کے سامنے کم از کم دو لوگ آہ پیشنا ہو ایک ان کی اہلیہ بوشا بی بی اور ایک ان کا پرسپل سیکرٹی آزم خان یہ سمجھ لے کہ دونوں کے اندر عمران خان کی آہ ایسے ہی جان ہے جیسی کسی جن کی توتے میں جان ہوتی ہے تو آزم خان صاحب کو آہ نیب سے بچانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود روپوش ہو گئے ہو یا انہیں کہا گیا ہو کہ فون بند کر سجے کبھی ہو جا بہت سے پیٹی کی رہنے میں اس وقت روپوش ہے آہ حاصل کر خیبر کرنے میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو تو آزم خان صاحب آہ ہو سکتا ہے ویسے ہی روپوش ہو گئے ہو جیسے باقی کے لوگ ہوئے آہ یا پھر ان کو اگر کسی نے گرفتار کیا تو یہ بھی عمران خان کے لیے خطرے کی بات ہے دوسرا عمران خان صاحب کی اہلیہ بوشا بی بی ان کو بھی نیب نے ایک ایس آہ جون کو طلب کیا ہوا ایک ایس اور بائیس جون کو عمران خان اور ان کے اہلیہ کو بل ترتیب جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے اور یہ دونوں دن عمران خان کے لیے خطر نہ کہ عمران خان صاحب کو آج بھی پیش ہونا تھا لیکن وہ نہیں گئے اور اب ان کو ایک ایس کو بلائیا گیا تو آہ وہ نیب کے سامنے نہ خود پیش ہو رہے ہیں نہ اپنی اہلیہ کو پیش کرانا چاہتے ہیں نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ آزم ہاں پیش ہو تو اگر آپ اس نیب میں پیشی کو اپنے سامنے رکھے تو پھر آپ کو آزم گمشدگی میں ایک شک کا دہرہ نظر آئے گا کہ ایسا شخص جسے آہ کوئی بڑا ادارہ تفتیش کے لیے بلا رہا ہے اور اس سے بچنے کے لیے اس کے پاس آہ ایک یہی حربہ رہتا ہے کوئی ڈراما کرے گرفتاری کا یا پھر وہ اپنی گمشدگی کا کوئی ڈراما کرے تو بارہل آہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ ایک سوال تو ہے لیکن یہ ظاہر کرتی ہے کہ عمران خان نیب کے حوالے سے خاصے پریشان ہے اور قدر ٹرسٹ میں جو وہ جو وہ بیانہ دیا ہے وہ ان کو مسانے کے لیے پہلے بہت کافی ہیں آہ جس میں وہ فوجی قید کے اوپر خود یعنی اپنے اوپر قاتلانہ حملے کی یا قتل کے سادش کا الزام لگاتے رہے ہیں اب اس میں ایک تو ملزم کا اعترافی بیانہ ہے ایک اس میں وٹنس چاہیے ہوتے ہیں تو یہ دو وٹنس ہو سکتے ہیں آدم خان اور ان کی جو اہلیہ ہے عمران خان کی بشرا بی بی آہ ان کے لیے اب بشرا بی بی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اب تک اپنی پیشی کو ایک دفعہ وہ گئی ہیں لیکن نیب کے سامنے ابھی تک انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کریا آہ وہ نیب کے آفس گئی ہیں باہر بیٹھی رہی ہیں اور نیب انہیں بطور گواہ بلا رہا ہے بطور ملزمہ نہیں بلا رہا اور آدم خان کو بھی بطور ملزم آہ نہیں بلایا گیا بلکہ انہیں بطور گواہ ہی بلایا گیا تو یہ سمجھ لے کہ یہ گواہیوں گواہوں کو جو ہے آہ وہ سنجے کبھی کیا جا رہا ہے تو یہ سارا بیک گراؤنڈ جو ہے آپ کو سمجھ بھی آجے گا آہ امپورٹنٹ آدمی آدم خان یہ امران حال کے بڑے آہ قریبی آدمی ہے اور آہ یہ دوہ دار سترہ سے دو جون دوہ دار اٹھارہ تک یہ چیف سیکرٹری خیبر پاکت انہار ہے اور پھر یہ یعنی یہ آہ پرویس ہٹک کے ہوتے ہوئے بھی عملی طور پر یہ ڈیفیکٹیو وزیر اللہ تھے آہ تمام اختیارات تھے ان کے پاس خیبر پاکت انہار میں اور چکے ان کو امران حال کی سرپستی حاصل تھی دوہر اٹھارہ کے انتہابات سے قبل بیروکریسی میں اکھار پر چار کی گئی ان کو سیفران ڈویزن کا سیکرٹری تحینات کیا گیا جب امران خان جیتے تو اٹھارہ اگست کو امران خان نے وزیر آدم کی سیئے سے انہیں اپنا آہ پہلا سیکرٹری آہ تحینات کیا تو اب ان کا غائب ہو جانا یہ یقینی طور پر ایک امپورٹنٹ چیز ہے لیکن آہ اس میں اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خود ہی آہ غائب ہوئے ارگل گرفتار ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ اداروں کو ان کے حوالے سے بہت ساری اور چیزیں جو ہے یعنی درکار ہے امران خان کے حوالے سے اور فوکس امران خان ہے تو امران خان صاحب کو معافی تو کسی حال میں نہیں ہے نا اب بعض لوگوں نے آہ شور مچارک ہے جی کل ایک تھیر سٹار جنرل کی یعنی ایکس جو ہے سابق آہ تھیر سٹار جنرل ہے ان کی اہلیہ جو کہ پی ٹی اے کی میمبر آسمبلی بھی رہی ہے ان کے خلاف کوئی ایر درج ہوئی تھی اور پھر وہ تھانے شامل تفتیش ہونے کے لیے گئیں تو ان کو پھر ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا تو اس پر آہ لوگ کہتے ہیں کہ جی معافی کسی کے پاس نہیں ہے یا معافی کسی کے نہیں ہے اور یہ تھانہ بھی جو ہے وہ سرور روڈ لاہور کا یعنی کینٹ کا آہ اس متعلقہ تھانے نے گرفتار کیا ان خاتون کو تو ایک سابق تھیر سٹار جنرل کی اہلیہ کی گرفتاری بھی اپنے جگہ بہت معنی رکھتی ہے تو ایک آہ یعنی ایک لیول کے اوپر جو کاروائی ہے وہ اپنے آہ انداز میں جاری ہے جس کا تمام اگر آپ سرکل دیکھے تو وہ آہ یعنی عمران خان اور فوج میں ان کے جو سہولدکار یا فسیلیٹیٹر وہ ہیں وہ اس پاس سے لاکھ انگار کرے ہیں کہ مران خان کے فوج میں فسیلیٹیٹر نہیں تھے آہ یہ بات جو ہے وہ روز روشن کی طرح یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں یا بہت سے لوگ تھے جن کو آہ ڈی فیوز کیا گیا یا کیا جا رہا ہے نام بھی آ چکے ہیں بہت سے جنرلوں کے آہ جو کہ سابق جنرل کراتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں رہا فوجی ہاتھی مرہ سوا لاکھ کا ہوتا ہے تو صرف جو آہ فوجی ہیلکار ہے ان کو کوئی ہاتھ ڈالنا یا ان کی فیملی کو ہاتھ ڈالنا کوئی آسان بات نہیں ہے لیکن ایک سابق کارمی چیف کی نواسی آہ اس وقت جیل میں خودیجہ شاہ اور پھر ایک تریس تریسہ چنرل جنرل کی بیوی بھی گرتار ہو گئی ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ آہ نو مرسی اور آزم خان کی گرتاری کے بعد تو ٹوٹل فوکس آن عمران خان تو عمران خان جو ہے وہ خاصی گھبرائے ہوئے ہیں آہ ان کو شاید اتنا ان کو یہ اندازہ ہے کہ فوج آہ جو ہے وہ ان کو ابھی گرفتار نہیں کرے گی لیکن اس سے پہلے نیاب میں ان کو گرفتار ہی ہو سکتی ہے اور کسی بھی کیس میں سیول حکومت جب تک انہیں گرفتار نہیں کرے گی انہیں فوج کے حوالے نہیں کیا جائے گا تو پہلے آہ یہ نہیں وہ بچنا چاہتے کہ سیول حکومت انہیں کسی مقدمے میں نہ پکڑے چاہے آہ نیاب میں نہ پکڑے چاہے کے شور میں نہ پکڑے ویسے آہ وہ گرفتاری چاہتے ہیں لیکن ایویڈنس کے وغیر یعنی خان صاحب چاہتے ہیں کہ انہیں کسی کیس میں نیاب کے سامنے گواہوں کی بنیاد پر شواہد کی بنیاد پر نہ پکڑا جائے ایویڈ چکڑے لے ایویڈ چکڑے لے تاکہ وہ اپنی بے گناہی کا ڈورہ پیٹ سکے اور چونکہ اس وقت وہ مسلسلی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب سے ان کے خلاف اپریشن چروعا پیٹی اے کی مقبولیت بڑھ گئی ہے کیونکہ ان کے یوٹیوب چینل کے جو ویورشپ ہے سبسکرائبر ہے وہ ایک میلین سے زائد ہو گئے ہیں تو کل تک خان صاحب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے بغیر ٹی وی پر ریٹنگ نہیں آتی آہ لیکن ٹی وی اب بھی چل رہے ہے اور ریٹنگ لوگوں کے اب بھی آ رہی ہے اور ان کے نام کے بغیر سارا میڈیا جو اس وقت چل رہا ہے ہاں جو ان کی فالور ہے ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ ہمیں اب یوٹیوب پر نظر آ رہے ہیں تو پورے پاکستان ساڑھے چوبیس کروڑ عوام میں سے اس وقت دس لاکھ لوگوں نے مران خان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو باقیوں سے بھی گزارش ہے وہ کر لیں ان میں سے بھی میرا خلال آدھے صحافی ہوں گے اور آدھے کسی اور سیاسی جماعت سے تعلق جو سننا چاہتے ہیں مران خان کو عمران خان نے اصل کی کہہ رہا ہے اُدھے شکل کی فجی ہے وہ پریشان ہے کے نہیں پریشان آہ اس کی ہواہیاں اڑی اکی نہیں اڑی آہ بہت سا لوگوں نے سبسکرائب کیا ہو تو چلے اپنے آہ سمجھ لے لیکن ان کو سبسکرائب ہے اس وقت ایک ملین کے آس پاس ہے اور میرا خیال ہے ان کو اگلے چند دنوں میں کوئی دس ملین کے قریب پہنچ جانا چاہیے تب ہی ان کی آہ یعنی اندازہ ہوگا کہ ان کے پیچھے دو بڑی آج فیصلے ہوئے ہیں اور فیصلے ایسے ہوئے ہیں کہ یعنی وہ عمران خان سب کو تو چھوڑے وہ پاکستان کی پوری سیاست کے اوپر اس کا اثر پڑا ہے پہلا فیصلہ تو یہ ہوا کہ سینٹ میں الیکشن ایک دو ہزار اٹھارہ میں ترمیم کا بل منظور کر لیا گیا اس کے مطابق الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صدر مملکت سے جناب واپس لے لیا گیا اب صدر کوئی بھی ہو الوی صاحب وہ ان کے پاس نہیں ہے اور اب یہ اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے آہ سیکشن ستاون کے تحت آہ الیکشن کمیشن نیا شیڈول اور عام انتہاباد کی تاریخ کا اعلان آہ کرنے کا مجاز ہے الیکشن پرویم میں وہ ترمیم بھی کر سکتا ہے یہ کہہ سکتا کہ جناب الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں اگے جا رہے پچھے جا رہے آہ اس کے لامہ الیکشن ایکٹ کے اہلیت اور ناہلی سے متعلق ایک سیکشن دو سو باتیس میں ترمیم کا بلکہ سرکت رائے سے منضوع کیا گیا ایک ترمیم اور ہوئی ہے آہ جس میں ایک ناہلی کی مدد کا تائین کیا گیا ہے آپ کو کوئی آہ یعنی کوٹ ناہل کر دے کسی اور الیکشن کمیشن ناہل کر دے سپریم کوٹ ہائی کوٹ آہ کوئی بھی عدالت کسی بھی آرڈر کسی حکم کے تحت کوئی صداق کسی کو دی گئی ہو تو جو اب ممبر قوم اسمبلی کی آہ یا ممبر اسمبلی جو ناہلی کی مدد ہے جس کا پہلے کوئی تائین نہیں تھا اسی کے تحت نواز شیف کو تاہیاد ناہل آہ تصور کیا گیا اسی کے تحت جانگیر تین کو تاہیاد ناہل تصور کیا گیا اب اس کی مدد کا ایک تائین کر دیا گیا اب یہ مدد ہوگی پانچ سال کے لیے تو نواز شیف جن کو دو دار سترہ میں ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا دو دار تیس میں ان کی ڈسکوالیفکیشن ویسے ختم ہو رہی ہے تو جناب آہ یہ سمجھ لے کہ اس کا نواز شیف کو سب سے رہا فائدہ ہو رہا ہے ان کی ڈسکوالیفکیشن ختم جانگیر تین کی ڈسکوالیفکیشن ختم اور دونوں اگلی الیکشن میں انتہابان لڑنے کے اہل ہوں گے تو نواز شیف کی واپسی کے را بھی حوار ہو گئی عدالت بھی نہیں جانا پیا تو جناب کانیوی جڑیے نہ مگے تو یہ عمران خان کے لیے ریسے اس کا فائدہ عمران خان کو ہونا ہے کہ عمران خان اگر کل کو کسی مقدمے میں ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں آہ تو ان کی انہیلی کی مدد پانچ سال ہوگی تو مسلمین ان کے جو انٹر پارٹی الیکشن ہوئے ان میں آہ سابق شاہدہ کان بازی کو پارٹی کی مرکس کی قیادت سے ہٹا دیا گیا ویسے وہ پہلے بھی یہ عہدہ چھوڑ چکے تھے وہ کہتے تھے مریعہ نواز کی آنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ نوجوان قیادت کو آہ دیا جائے آہ عہدہ وہ مسلمین ان کے سینئر نائب صدر رہے ہیں آہ مفتا اسماعیل کو بھی کوئی عہدہ نہیں ملا اور ساگڈار آہ کی وطن واپس سے پہلے ہی مفتا اسماعیل سے یہ عہدہ واپس لے لیا گیا تھا اور مفتا اسماعیل کو اصل شکوہ ہے کہ اس کو لندن ملا کے نواز شریف صاحب نے جو مرلہ دان ڈپنڈ کی تھی کہ آپ کا جو رویہ ہے وہ غیر سنجیدہ ہے ایک آہ سنجیدہ قسم کا فضیر اخزانہ ہونا چاہیے آہ اس کے کہہ سے بہت فرق پڑتا ہے اس بات کو شاید مفتا اسماعیل صاحب نے مائنڈ کیا یا نہیں کیا لیکن اس دن سے وہ خاصے ناقد ہیں تو شباز شریف آہدہ چار سال کے لیے صدر ہو گیا ہے مریم نواز صدر اور چیف آرگنیزر ہے دونوں کا آن اپوز ہے فیملی میں شریف آندان کا ووڈ بینک ہے تو کس نے ان کا مقابلہ کرنا ہے ایسا نقوال جنرل سیکرٹری ساگڈار صدر ہوئے ہیں اوورسیز بینل قوامی امور کے مریم مورنگزیب سیکرٹری اطلاعات 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 جنرل اور باقی یہ تمام ملا مقابلہ کوئی اس کے مقابل بندہ کھڑا نہیں ہوا تو یہ یہ نہیں expected تھا کوئی unexpected نہیں ہے تو اس میں مریم نواز نے اس جنرل کونس سے جلاس کے بس سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا جی کہ نواز کو منٹانے والے کہی آئے تو بیلیاں لانے والے جس جہاز سے آئے تھے اسی جہاز پر واپس چلے گئے تو یہ بڑی امپورٹن ہے کہ پی ٹی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی جس جہاز میں آئی تھی اس جہاز پر واپس چلے گئے تو ان کا اشارہ جانگیر ترین کے آہ ساتھ ملنے والے لوگوں سے تحریکہ استحقام پاکستان والوں سے لیکن اب ایک خبر تو یہ بھی ہے کہ جو پی ٹی اے میں توڑ پڑ ہو رہی تھی وہ قدریں تھم گئی ہیں آہ تحریکہ استحقام پاکستان کی جو آخری پریس کونفرنس بھی اس کے بعد کوئی بڑا نام پی ٹی اے میں شامل نہیں ہوا بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو پی ٹی اے میں لوگ شامل ہوئے ہیں وہ بھی اب ان کا فون شوٹ بند ہے اور وہ بھی کوئی رابطے میں نہیں کر رہے ہیں انہوں نے بھی اتمام حجت کے لیے آہ تحریکہ استحقام پارٹی میں شمولی تک تیار کیا ہے اولہ علم اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی حقیقت نہیں ہے لیکن یہ اپنی جگہ ایک آہ یعنی یہ نظر آ رہا ہے کہ اب بھی جو پی ٹی اے کے بڑے ہم رہنمائے ہوئے ہیں وہ بناہران کے ساتھ کڑے ہیں یا تو وہ گرفتہ آ رہا ہے یا وہ بھاگے ہوئے ہیں لیکن وہ اس میں تحریکہ استحقام پاکستان میں شامل نہیں ہوئے خاص کر خیبر پاکستان سے جو آہ لوگ جن کے بارے میں توقع تھی کہ ان میں شامل ہوگا وہ ابھی تک نہیں ہیں اور پھر اس ہٹک نے پارٹی چھوڑنے کے باوجود کسی اور پارٹی میں شمولی تک تیار نہیں کی شامل قریشی بھی آہ یعنی جیل میں رہنے کے بعد باہر آنے کے بعد بھی کسی جماعت میں نہیں گئے تو یہ ایک سٹاپ گیپ ہے یا سمجھ لیں ایک اس وقت اس کے اندر سٹیٹس کو آیا ہوا ہے کہ آہ وہ کیا وجہ ہوئی ہے اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسلمی نون نے آہ ایک آہ ترب کا فتح پہنگاتا تھا نا کہ یہ جو تحریکہ استحقام پاکستان بن نہیں ہے دراصل ہمارے لیے بن نہیں ہے ہمارے سے اتحاد ہونا ہے اگر آپ اس اتحاد طرد صاحب کا اور خواج آصف صاحب کے بیانات دیکھیں تو اس آہ یعنی آہ بیان کے دو بیانات کے بعد تحریکہ استحقام میں وہ بریک لگ گئی تو یا تو پھر نون لگ نے جانبوچ کے یہ ایک آہ چال چلی تھی کہ انہوں نے ایک ایسا مورا آگے بڑھایا ایک ایسی بات آگے کی کہ جس سے وہ پھر پی ٹی ای میں آنے والوں کے راستے رک گئے یا وہ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمی نون میں ہی جانا ہے آہ جو کہ وہ ندریاتی طور پر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کسی کے سیاسی مخالف رہے اور پھر اسی جماعت میں واپس چلے جائے ہاں آپ کسی اور جماعت میں جا سکتے ہیں لیکن پی ٹی ای کا جو آہ لیڈر ہے یا پی ٹی ای کا جو بورٹ بینک ہے وہ تو ظاہر ندریاتی طور پر مسلمی نون کے خلاف ہے اور شریف فیملی کے خلاف ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو دوہزار سن دوہزار کے بعد آہ موبائل کی دنیا میں پیدا ہوئے جب موبائل انیونٹ ہوا یا اس سے پہلے انٹرنیٹ آیا جو اس سے پہلے کیبل آئی اس کے بعد سے جو اگر آپ کو موقع ملے تو اس میں انہوں نے بڑا ہی یعنی حقائق کے بالکل این قریب قریب انہوں نے چیزیں بیان کی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو ابھی تک اس بات کو محسوس نہیں کر پا رہے کہ انہوں نے ریاست کے ستونوں کے اوپر حملہ کیا ریاست کی ایک جو نشانی ہوتی ہے جو طاقت کے سمبل ہوتے ہیں ان کے اوپر حملہ کیا ہے اور ریاست ایسے آہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتی حملہ کرنے والوں کو لیکن وہ ابھی تک عمران خان ہو یا ان کے ماننے والے ہو سمجھتا کہ چند مارتوں پر حملہ کیا تو کیا ہو گیا یہ تو کوئی بات ہی نہیں اتحجاج کرنے والے تو مارتوں پر حملہ کرتے ہیں تو انہیں چکے اس کا اندازہ نہیں ہے اور پھر ان کے ماننے والے جو گوٹر اسپورٹر ہیں وہ ابھی تک سمجھتے کہ میران خان نے بڑے کام کیتے رہے ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دو ہزار کے بعد پیدا ہو اور جنہوں نے سیونٹی پرسنٹ وہ لوگ ہیں یا ہنڈڈ پرسنٹ کہہ لیں جنہوں نے صرف تین ٹیلیویل چینل دیکھے ہیں جو ان کو دیا گئے تھے جو ہر وقت یہ رولہ ڈالتے تھے کہ جناب آہ نواز شریف چور ہے شباب فلاہ آہ پشلی حکومتیں چور ہیں عمران خان بڑا اماندار ہے عمران خان بڑے ڈیم منا ہے عمران خان نے تو ایک ڈیم میں ایک پتھر بھی نہیں لگایا لیکن ان کی کتابوں میں عمران خان ڈیم بھی بنا چکا ہے عمران خان جو ہے وہ پاکستان کی تقدیر بھی بدل چکا ہے عمران خان جو ہے وہ آہ پاکستان کے وہ یعنی سب سے کامیاب وزیراعظم تھا جس کے دور میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھی انہوں نے یہ تصور کر لیا ہوا وہ اس بات کو ان کر چکے ہیں اور شاید وہ اسی خوشکن لمحات آہ یا تصورات کے اندر جی رہے ہیں آہ اب عمران خان کو اگر آپ آئیسولٹ کر بھی دیں گے یا ان کو کچھ ذا دے بھی دیں گے لیکن اس نسل کا کیا بنے گا جو نظریات کے اوپر کھڑی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کوئیسن ہے اور کل کو پھر یہ ریلیٹی ہمارے سامنے آنی ہے ایسا نہیں ہونا کہ آج یہ کہانی ختم ہو گئی اور کیونکہ یہ یعنی سمجھ لے کہ ہم نے ایک ایسی نسل تیار کیا جو ایک خاص سٹیٹ آف مائنڈ میں رہتی ہے آہ ان کو جو بریفنگز دی گئی ہیں ان کو ڈی بریف بیڈ کے ایک حکمت ترتیب دے کے اور ویسے ہی انڈو پالویس جیسے آپ آہ انڈو سمجھتے ہیں لوگ کے کوئی چیز آپ نے آہ ایڈ کی ہو ڈیلیٹ کی ہو تو پھر آپ اس کو انڈو کر سکتے ہیں دوبارہ واپس آ سکتی ہے یا واپس ختم ہو سکتی ہے تو یہ جو ریاست کے آہ یعنی ہمارے جو آہم پاکستانی ہیں جو کہ اہل ایوت ہے چاہے وہ آورسیز میں چاہے پاکستان میں ہے آہ خاص کر آورسیز بھی وہ بھی اسی نظریات کے تحت یعنی وہ نظریہ کے قائل ہیں تو ان کو جو ڈی بریف کرنا نا وہ سب سے بڑا چیلنج ہے جو اگلے میرا خیال ہے بیس سال کے لیے پاکستان کے آہ سٹیکھولڈرز کے پاس ہی چیلنجی رہے گا کوئی بھی حکومت آئے اگر عمران خان صاحب کی حکومت آ جاتی ہے تو پھر تو آہ گلہ ہی ہو رہے نا پھر تو آہ ان کی ہی آہ پھر تو نیا پاکستان ہے وہ جو کہتے ہیں نیا پاکستان وہ صحیح کہتے ہیں عمران خان صاحب نیا پاکستان کا جو نعرہ بارتے تھے تو انہوں نے وہ نیا پاکستان بنا دیا ہوا ہے وہ نیا پاکستان جو ہے وہ لوگوں کے ذہن ہے جن کو نہ ہسٹری کا پتہ ہے نہ ان کو آہ دو آہ دار کے پہلے کیا ہوا آہ اس کے حقائق کے بارے میں علم ہے ان کو کوئی علم نہیں ہے تو ان کی جو پوری سیاست ہے یا پورا جو آہ نالج ہے وہ صرف عمران خان صاحب کے شخصیت کے گرد گھومتا ہے ان کو ریاست نے کیسے قومی دارے میں واپس لانا یہ بہت بڑا چیلنج ہے یہ پاکستان کی محشوت کو سمالنے سے بڑا چیلنج ہے تو اب تک کے اتنے آپ سے ملکات ہو تو اگلے بھی لوگ میں اپنا گرد روما کے لوگوں کا بہت خیال لکھیے گا